ہدھ ہدھ وہ واحد پرندہ ہے جو زندگی میں صرف ایک بار شادی کرتا ہے اور اپنے جیون ساتھی کی وفات کے بعد اکیلے ہی زندگی گزارتا ہے یہ اپنی مادہ کو کھانے کی کچھ چیز پیش کرتا ہے اگر وہ اسے کھا لے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی ہے پھر نر اس مادہ کو اپنے گھونسلے کی طرف لے جاتا ہے اگر اسے پسند آ جائے تو دونوں رشتہ ازواج میں منسلک ہو جاتے ہیں مادہ ہدھ ہدھ ہمیشہ ہر موسم میں عموماً چھے سے آٹھ ہنڈے دیتی ہے اور بچے پیدا ہونے کے بعد باری باری خوراک کا بندوبست کر لیتی ہے عجیب بات یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی کو خوراک کی چیز مل جائے تو وہ اسے اکیلے نہیں کھاتے بلکہ دونوں اکٹھے ہونے کے بعد ہی اسے کھاتے ہیں ہدھ ہدھ کی چھٹی حص اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ زمین کے اوپر سے ہی پانی کو محسوس کر لیتا ہے اسی وجہ سے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس سے زیر زمین پانی ڈھونڈنے کا کام لیتے تھے ہدھ ہدھ ہزاروں میل کا سفر بغیر رکے تیہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسی وجہ سے حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے دوسرے ملک ملکہ بلکیس کو خط لکھ کر بھیجا تھا ہدھ ہدھ کی ازواجی زندگی آج کے دور کے انسانوں کے لیے ایک مثال ہے پرندے ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے کا کس قدر خیال رکھتے ہیں